اگر کیے کوئی نہیں جائے گا باستوں کے دارے ہوا کیوں سرکارباریان سے پاک سے نچم ہے بے میں نے میری بیٹی پوٹی ہماری ماں بہنے بھی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے مارکو میری محبت ہماری ماں بہنے بیٹھ جائے سوال خود رہ محبت محبت ہو سوالکان بڑھ جائے بڑھ جائے سبحان کہ حال دل کس کو چنائے آپ کے 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 حال دل کس کو چنائے ہم سنی لو کہتے ہیں مار کھائیں کھین کھا کے رہیں جنائے بھائی اللہ نے آپ کی مہینہ تو قبول کر لیا آپ پریشان مت بھی بیٹھ جائے بابو راجہ کم سے کم نبی کے جلسہ مجھے تو کبھی مغمبس سے آ جاؤں بابو آکھا بابو اے بابو دعا کر دیں گے بیٹا جلدی سے تری شادی ہو جائے گی ہم دعا کر دیں گے آمین علماء کہہ دیئے تو کل ہی دیری مشتہ داری آ جائے گا میں بہت دیو سبحان اللہ سبحان اللہ تکلیفہ تو مت بولیں دم لگتا ہے تو مت بولیں اور یہ عقیدہ ہے کہ ایک مطلبہ سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ ہمیں نبی نکی دے گا ایک مطلبہ بولیں گے تو کتنے نکی نبی نکی تو قسم خدا کی آپ یہ عقید یہ بات زیان بہتے ہیں اتنے بار پھونے ہیں تو کہہ یہ اللہ کبھنا سواب دیا اگر یہی نکی اللہ قبول کر لے تو ہم لوگوں کا بیڑا بار اے اے فوتو کتنا بچہ ہمارے سمیتی کے امیدوار ہمارے سمیتی کے امیدوار ہم کو دیا یہ ہے السمیتی ہے سبھان اللہ اے اے ایسے چہرے والے مکیاں ہو تو اچھے اچھے مکیاں ڈڑھ جائے ہمارے سمیتی ہمارے سمیتی ہمارے شمیم بھائیں جو سبیتی اتنا ہے ایک دو تین ایک تیس سو ٹکا دیا نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ آپ ہمارے اچھے بھائی ہیں ہم آپ اپنے ہمارے ہیں آپ ہمیں نہیں کہیں گا ہم آپ کو نہیں کہیں گے ہم کسی چوبیس نمبر کو نہیں کہہ سکتے ہم کسی کافر کو نہیں کہہ سکتے ہم کسی گوکم بھدھوالے کو نہیں کہہ سکتے آپ ہمارا قلبہ ہے ہمارا دین ہے آپ ہمیں غلط کرتے دیکھو گے تو آپ کو حق ہے منہ کرنے کا آپ غلط کرو گے تو ہمیں حق ہے آپ کو منہ کرنے کا آپ جل سے اس لیے سجا جاتے ہیں کہ آئیے گنہ آئیے گنہگار ہوگے اللہ اٹھ کے وفادار ہوگے بیٹھ جائی بیٹھ جائی بیٹھ جائی بیٹھ جائی ہم تو لگتا جب سے آپ جوان ہوئے ہوں گے ہم نے کبھی نماز مسجد پندے میں گئے ہیں ہمارے اتھر بھائی کہاں ہیں اے ماشاء اللہ ہمارے اتھر بھائی وہ بھی ہمارے مکیاں کی امیدوار ہے آج دعا کی جائے گی علماء آمین کہہ دیں گے ہمارے میراج بھائی ہمارے اتھر بھائی اور ہمارے شمین ہمارے پرویز بھائی پہلے ہی سے میمبر ہے انشاء اللہ وہ بھی آئیں گے تیرا ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے عمر میں برکت کے لیے اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان کو دخشوانے کے لیے سے پورا مجمع جو جہاں ہے وہی سے دونوں ہاتھ بھاگے بھول دیں سبحان اللہ اور جور سے سبحان اللہ کہ ہاں لے دل کس کو سونا ہے آپ کے ہاتھ ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائے ہیں آپ کے ہاتھ ہوئے اور اپنا مرنا اپنا جینا اب اسی جو گھٹ پہ ہے ہاں لے تو ہم کہاں سرکار جائے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہاتھ ہوئے میں نے ایک مدر بڑھا تھا بل وطم مہا بل وطم مہا بل وطم مہا اس مالک نے سب سے بڑے بلوان شکسیمان طاقت فرق اس کو بنایا میں ایک مدر بڑھا جنگوں میں تقرید کرنا تو ایک پنگی صاحب آگئے کہ تجھے بردستی کے جتنگی ہو گیا تم کو معلوم نہیں ہے سب سے بڑے بلوان کا نام رام جی ہے میں نے کہاں کیسے میں جب سیتا کی شادی کی بات چیت ہوئی تو راجہ جنگ جی نے شرک لگایا جو دھنوش کو توڑے گا اسی سے سیتا کی شادی ہوگی بڑے بڑے بھی رائے کوئی نہیں توڑا ہنومان جی اپنے ہاتھ پلیا اور دھنوش کو توڑکا دو ٹکڑا کر دیا اس لئے سب سے بڑے بلوان ہے اتنے میں ایک شادی صاحب اور کھڑے ہوگا ہے بلا شبی کھلا تم کو کچھ نہیں معلوم ہے سب سے بڑے بلوان کا نام ہنومان جی ہے میں نے کہا کہنے سے کہ جب جنگل سے لچھول کو جیبن بلدی کھلانے کے جنرات پڑی تو لنکہ باہر سے کوئی نہیں لاسکا ہمیں سمپرن بشواس ہے یہاں جتنے آشی کے رسول ریٹھے ہیں اگر ان کے سینہ کو چھٹا کیا جائے تو ایک طرف مکہ نظر آئے گا تو دوستی طرف مدینہ نظر آئے گا ہنمان جی لنگا پہاڑ پہ گئے پورے لنگا پہاڑ گلایا کہیں نہیں تو آپ نے فوٹوں میں ضرور دیکھا ہوگا میں نے کہا پھنڈی ساتھ سنو تُنہیں لائس پروپیٹس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہشتری کو پڑا کہا نہیں کہا تُنہیں میرے نبی کے جیوتی کا مطالعہ کیا کہا نہیں تنہیں میرے نبی کے ہشتری کو مطالعہ کیا کہا نہیں میں نے کہا سنو رام وہ ہے جس نے اپنے ہاتھ ہاتھ میں رکھ کے دھنوس کو چھوڑا ہنمان وہ ہے جس نے اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے لنگا پہاڑ گلایا لیکن میرا رسول اتنے بڑے بنوان اس لیے برہیلی کے امام نے کہا سب سے عالی وعالی دل سے سب سے عالی وعالی پورا مجمع دل سے بولیے پرشتے سب لوگوں کو نام لکھ رہے ہیں پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو لہراتے بول دیں سب سے عالی وعالی سب سے عالی وعالی اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہ کون دیتا ہے دینے تمہیں چاہیے دینے والا ہے سچا ماشاءاللہ اللہ سب کی بیداری کو قبول فرمائے ماشاءاللہ ہمارے دلکس پروانہ جنہوں نے کم سے کم جب سے میں تاریخ لیا ہوں کم سے کم سو بار فرم کیا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے نیٹورک بھی چلا رہے ہیں ہمارے ثابت پروانہ ماشاءاللہ ہمارے سب پروانہ جو پروانہ ہوتا ہے بھئی دیوانہ ہوتا ہے یہ سارے نمی کے دیوانے بہت یہ ہیں ہمارے کمال بھئی بہت محنت کیا جنہیں بابو کافی محنت یہ جہاں بھی ہیں آجائیے اور ہمارے کمیٹی کے اور لوگ ہیں جن کا میں نام تو نہیں جانتا لیکن میرا رب بہتر جانتا ہے ہمارے علامہ ہماری عباس شاہد قبلہ جنہوں نے کافی محنت کی جنہوں نے کافی محبتوں کے ساتھ فون کرتے رہے کہ حضرت آئیے میں نے کہا انشاءاللہ زندگی بچی رہی تو میں ضرور آؤں گا قرآن کہتا ہے جو رسول دے اسے لے لو جس چیز سے رسول بنا کرے اسے رک جاؤ ہم ایسے مسلمان بن جائے کہ ہم چلے تو اسلام کی طریقے سے کھائے تو اسلام کی طریقے سے سوئے تو اسلام کی طریقے سے چہرہ بنا تو اسلام کی طریقے سے زندگی گزارے تو اسلام کے دائمے میں گزارے آج لوگ ہمیں ہس کی رہے ہیں علاؤنٹی نام ہے شراب خانہ میں نظر آ رہا ہے شرفتی نام ہے شراب خانہ میں نظر آ رہا ہے و او تیجب تو یہ ہے محلے کے کورمر پہ نوجوان تاشoute پکٹے لے کے بیٹھ جاتے ہیں کیا نامہ بھائے محمد عباس نام ہے محمد وییاس نام ہے اور تاثر tieVس پکٹوں پہ آپ کے زندگی گزر رہی ہے آپ کے زندگی شہراب خانوں میں گزر ۔ آپ کے زندگی چھوٹ پولے میں گزر رہی ہے آپ کا زندگی مسجدوں سے دور مٹھ رہی ہے آپ کے زندگی روزوں سے دور ہے آپ آپ کی زندگی حج سے دور ہے آپ کی زندگی مصطفیٰ کے طریقہ سے دور ہے آپ کی زندگی مصطفیٰ کے شریکت سے دور ہے جس کا وجہ ہے کہ آج زمانہ ہم پہ حملہ کر رہا ہے زمانہ کبھی قرآن پہ حملہ کر رہا ہے یہ باقل طاقت ہے کبھی مسلمانوں کو کونتر اور حقیر سمجھ رہی ہے اس لیے اسلام کے شہزادوں اب وقت جاجنے کا گیا ہے وقت بدار ہونے کا گیا ہے آج ہمیں بتا دینا ہے آج یہاں سے اٹھو تو یہ سوچ کے اٹھو مولا شبیق اللہ آج سے بے نمازی تھا کل سے نمازی بن جاؤں گا آج تک جھوٹ بولنا ہا تھا کل سے جھوٹ نہیں بولونا کل سے شراب بھی رہا تھا کل تک شراب بھی رہا تھا اب شراب نہیں بھیوں گا اب ہمیں دنیا کا شراب نہیں چاہیے مصطفیٰ کے محبت کا شراب چاہیے مصطفیٰ کے عشق کا شراب چاہیے ہمیں دنیا کا پیالہ نہیں چاہیے محسر میں مصطفیٰ کے ہاتھوں کا پیالہ چاہیے محفتہ میں لالچ ہے اگر بی 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 مار ہوجائے تو آپ کا سینہ پی اترار ہو جاتا ہے آپ کے سامنے آپ کا بیٹا بی مار ہو جائے تو آپ کے چہرے اتر جاتے ہیں آپ سے پجھے مونان با سات کی چہرہ اترہ ہوا ہے آنکھوں سے آسو گر رہے ہیں کیا باق ہے کہ آپ نے رو رو کے کہاں میں اپنے بیٹے سے پڑائش کرتا ہوں آج میرا بیٹا پیمار ہو گیا ہے اب غور کرو مسلمانوں آپ جس نبی کی امت ہو پیدا ہو رہے ہیں آقا جو زبان پہ جاری ہے رب شلیم امتی رب تغلیم امتی اے مولا میری امت کو بچا لے رات کو رات میں مصطفیٰ نے اس امت کے لیے دعائی کی ہے اس امت کی پرشش کی دعائی کی ہے کبھی چنگلوں میں سلطہ کیا ہے کبھی مہمس چنگلوں میں محرام نے سلطہ کیا ہے کبھی مسجد نموی میں سلطہ کیا ہے اور چاہتے چاہتے جب تبریانور میں تشریف لے گئے تو زبان پہ جاری ہے رب پہ حبلی امتی رب پہ حبلی امتی جو مصطفیٰ رات دے رائے آپ کے لیے آنسو دہایا ہے جو مصطفیٰ رات دے رات آپ کے لیے بھی آنکھوں سے آنسو دہایا ہے آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے کا چہرہ اسلامی نہیں ہے لباس اسلامی نہیں ہے کردار اسلامی نہیں ہے چالو چلن اسلامی نہیں ہے اس لیے آج رجائے مصطفیٰ فرم اے مسلمانوں آسوادہ کرو آج تک ہم دنیا دار تھے اب نبی کا مفہدار ہو جائیں گے نبی کا کلام بن جائیں گے تو انشاءاللہ آج بھی ہو جو براہل سائمہ پڑھا آپ ترسکی ہے اللہ سے کل ستا پیدا اللہ تعالی ہم سب سب سبون حق تفیق عطا فرمائے بولنے میں جس طرح کی غلطیا ہم بن سہبن لفظاں مان بن ہوئی ہو مولا المقدس والمہ کو کبھاہ بنا کے میں توبہ کرتا اسطفلہ ربی بھی بلکلے زمین فترولے سب لوگ میرے ساتھ کلمہ پڑھئے لا الہ الا اللہ جو سے پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زندگی نے وفا کیا پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ اب مکمل ہمارے شاعر اسلام جناب شمش تغریس اور شاعر اسلام جناب شمیم فیزی جو مکمل تیار ہے ہندوستان کے بہت بڑے شاعر ہے اللہ بن شائرہ کی مرمی برکتہ آتا خمار تاکہ آپ کو اچھے نبی کی ناکھ سنسکے زندگی نے وفا کیا پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم